سب سے پہلے تو پاکستان کی سمی فائنل تک جو رسائی حاصل ہوئی ہے اس پہ ایکسپیکٹل آپ کو یا نہیں تھا اور جو کل کی پرفارمنس رہی ہے ٹرنڈنگ پوائنٹ کیا تھا کیسے ہم جیت سکتے تھے اور کیسے ہم ہار گئے سلام ایسا کہیں بھی نہیں لگا تھا کہ پاکستان یہ میچ ہار سکتا ہے کیونکہ دوبائی میں آج تک نیوزیلینڈ اسٹیلیا جیسے ٹیم ایسی پرفارمنس کبھی بھی نہیں دے پائی انہوں نے واقعی آئی پیل سے فائدہ اٹھایا اس ہو کہ ٹاؤس ہارے اور میچ بھی ہارے محنت کی لیکن تھوڑی سی الگ پولیسی میں جاتے تو شاید جیت بھی جاتے پولیسی یہ تھی میں نے پہلے بھی ایک بار اپنی پہلی ویڈیو میں بتایا تھا کہ صرف ہمیں ٹاپ سکورر نہیں چاہیے اننگ پہ آپ اگر پاور پلے کا فائدہ اٹھاتے جس طرح اسٹیلیا نے اٹھایا اسٹیلیا نے بھرپور فائدہ اٹھایا ٹی ٹوینٹی ایک اور طریقے سے کھیلا جاتا ہے جو اسٹارڈ میں اچھے شورٹس اور اچھے بڑے شورٹس لیے جاتے تو آپ یہ طریقہ لے سکتے تھے کہ فخر اور رزوان کو اوپن کرا کر کے ان کو کہتے پاور ہیڈنگ لو چھے اوور میں وکلٹ گرنے کے بجائے اسٹینی سیلف پہ نہیں جاتی اٹیک پہ جاتے شاید تو پھر فیصلہ چینج ہوتا اور دو سو رن بنتا ہمارا اور ہو سکتا ہے کہ ہم فیورٹ ہوتا ہے ہم اٹیکنگ پہ گئے جب تو ان کے بیسٹ بولر جو اسٹراک ہیزل ووڈ اور اس کے علاوہ پیٹ کمین انہوں نے ہم پہ اس کے پیچھے لگا دیا تو اب وہ ہر بول پہ تو ان کو ہٹ نہیں کی جا سکتی ان کی پندرہ پندرہ سال کا اسپیرینس والا بولر ہے وہ تو لازمی سے بات ہے یورک بھی اچھی کر رہے ہیں وہ بانز بھی اچھی کر رہے ہیں اوپر سے اسٹیلیا کی فیلڈنگ بھی کوئی نازک تو ہے نہیں اسٹیلیا کی فیلڈ بھی مضبوط ہے تو ہمیں انہوں نے بلوک کیا پھر دس آور کے بعد انہوں نے ہمیں بلوک کیا ہم نے یہ سوچا دس آور کے بعد ہم نے پہلے ٹیموں کو دوسری ٹیموں کو ایک سو بیس بیس رن مارا ہے آخری کے دس آور میں لیکن ایسا بار بار تھوڑی ہوتا ہے اسکور اور بن سکتا تھا اگر دوسری کسی ٹیم کے خلاف ہوتا اور ایسے بولر نہیں ہوتے مچل اسٹاک اور دوسرے ہزل وڈ اور پیٹ گمین آپ دیکھیں نا انیسوں آور تین چار وکڑ گرے میں ہمارے اور ہمارے تین رنگ پہ انیسوں آور نکل رہا ہے تو اس کا مطلب کیا وہ بولر اچھا ہے بھائی وہ بولر اپنے آپ کو پٹنے سے بچا رہا ہے اور جب پاکستان کی باری آئی اور اس سٹویشن میں میش تھا کہ پاکستان ایسا لگ رہا تھا سیونٹی فائف پرسنٹ وین کر جائے گا اور اس آور میں جب پاسا پلٹا تو مجھے آمیر اور وہاب کی یاد جو میرے پہلے بھی بولا تھا آمیر وہاب کی یاد آئی کیوں آئی اس کی وجہ ہے آمیر ایک ایسا بولر تھا جو آپ نے آپ کو پٹنے سے بچا سکتا تھا پٹتا بھی تھا کم بیک کرتا تھا آفس ٹرم یورک چلتا تھا بیسمنٹ کو تکلیف دیتا تھا ریچ کرواتا تھا بیسمنٹ سے گین کو اور بہت مشکل کر دیتا تھا دوسرے بیسمنٹ کے لیے کہ وہ کسی طرح اس کو کھیل بھی لے کم سے کم مطلب میرے حساب سے اس وقت ڈاٹس کر دیتا تھا اب اس وقت وکٹ کی ضرورت نہیں تھی جب دس پہ آپ کو بیس یا بائیس ایک ایس چاہیے تھے میرے خیال سے آپ کو بولڈ ڈاٹس کرنے چاہیے تھے آپ نے بولڈ ڈاٹس کرتے وہ پریشر اور بلڈ اپ ہوتا خود بخود آہین کے پاس موقع تھا کیچ چھٹنے کے بعد بھی میچ نہیں ختم ہوا تھا صحیح بات ہے بلکل تین چھکے تین بول پر کھانا اور بلکل بولڈ کرنے کے چکر میں ایک ایک سینس لگانا ہے کہ یار میں اس کو بلے پر زور سے ماروں گا یا وکٹ پر زور سے ماروں گا آپ آفیس ٹرم لائن پہ تو آتے ہیں آفیس ٹرم پہ وہ آپ کو چھکے نہیں مار سکتا تھتنے آرام سے تھوڑا سا مشکل ہو جاتا وہ والی بات ہے کہ دن نہیں ہے تو آج ایک اچھا بولڈ بھی فہم نہیں کر پا رہا اور اس نے دل بداشتہ ہو گیا وہ حسن علی کی کیچس ہے باقی رہ گئی گھمپیر کے بعد حسن علی کی حسن علی کی اس پوری ٹورنمنٹ میں بھائی ٹاپ اسکورر ہے حسن علی تین تین اوہ میں پہنٹالیس پہنٹالیس پہچاس پہچاس رن دی ہیں اس کو کہتے ہیں اس نے بھی سینچریم آ رہی ہیں حسن علی نے بہتری نے صحیح آپ نے ایک کمیڈی شو لڑکا رکھا ہوا ہے ٹیم میں انجوائیمنٹ کرواتا ہے آپ کو سب کو صحیح ہے لیکن یہ کہ وہ ٹیسٹ ہو گیا اب یہ نہیں کر رہی ہو کیچ ہو کیچ تو کوئی بات نہیں کیچ تو گری جاتا ہے فیلڈ ہے صحیح ہے پینتالیس رن نو وکیڈ آپ اپنا رن تو بچاتے نو بول آپ اپنا رن کہا بچا پا ہے صحیح ہے ٹیم کیلئے کھیل رہے تھے زور لگا رہے تھے آپ کو بھی رونا آیا صحیح ہے لیکن آپ یہ دیکھو آپ زبردستی کھیل رہے ہو آپ کی جگہ پہ کوئی اور پیلئر ہوتا نا آمیر ہوتا یا محمد وسیم ہوتا تو شاید میرے خیال سے اتنے رن نہیں پڑتے ہیں ان کو آپ کو اتنے زیادہ رن پڑ گئے کہ آپ کی ٹیم کو بہت زیادہ نقصان ہوا اس میں میرے خیال سے اب یہ تھوڑا سا حسن علی کے ساتھ تھوڑا سا ابھی تو کوئی کچھ نہیں بول رہا سسٹم ابھی کوئی کچھ نہیں بول رہا لیکن تھوڑے دن بعد یہ سسٹم چلے گا کہ اب محمد وسیم کو اپنی زندگی میں ایک چانس ضرور ملے گا اور اس کو ایول کرنا ہے اس کو اچھا پوائنٹ آپ نے بڑا زبردست اٹھا ہے جس طریقے سے ایک پلئر اگر پرفوم نہیں کر رہا ہے بابا رازم کا یہ مانا ہے کہ میں اس کو کلا کے اس کو بیک کر رہا ہوں اس کو سبورٹ کر رہا ہوں حالانکہ اگر ایک پلئر اگر وہ پرفوم نہیں کر رہا تھا آپ اس کو کلا کے کہیں نہ کہ اس کے ساتھ زیادہ بھی کرتے ہیں اگر وہ پرفوم نہیں کرتا تو زہر سی بات ہے اس پر سوالات اٹھتے ہیں تو اس کو اگر دو تین میچز کے لیے بٹا کے وہ اگر منٹلی سٹرونگ ہو جائے پرکس کر رہے اگر وہ سٹرونگلی کم بیک کر رہے تو اس کے لیے فائدہ من ثابت ہوگا کہ اس فورمولے پہ ہم آپ کو لگتا ہے یہ سیکھنا چاہیے اس پر عمل کرنا چاہیے حسن علی پرفوم نہیں کر رہے تھے تو اس کی جگہ ہمارے پاس اپشن تھی شانعواز دانی اور وسیم جونئر شانعواز دانی کو تو نہیں لیا جا سکتا تھا اس وقت ٹی ٹوئنٹی ورلڈ کپ میں کیونکہ وہ صرف پی ایس ایل کھیل کے ابھی اتنا زیادہ سٹرونگ نہیں ہوا تھا لیکن محمد وسیم میں وہ ٹائلنٹ نظر آ رہا تھا کہ حسن علی سے اچھی پرفومنس کر سکتا تھا وہ اگر حسن علی اچھی نہیں کر رہا تین آور میں پنتالیس یعنی پندرہ پر آور ایوریج دے رہا تھا وہ ایک میچ ٹرائی کر لیتے آپ وننگ کومنیکیشن کے ساتھ جانا چاہتے تھے آپ ذرا یہ سوچو کہ اگر آپ کے پاس اس وقت شرجیل خان آپ لے کے جاتے آپ میچ جتنے کا ایک ہی طریقہ نہیں ہوتا کہ پاور پلے میں سٹیک کیا جائے اور وکٹ نہ دیا جائے میچ جتنے کا ایک طریقہ اور ہوتا ہے کہ پاور پلے میں ہٹ کیا جائے اور ستر اسی رنڈ بنایا جائے اور اگر شرجیل فخر صحیح ہے آپ کی اپنی جوڑی ریکارڈ بنایئے دنیا کی رائیڈ ہے یہ بات لیکن اگر آپ کے اس پاور پلے ہٹر مثال کے طور پر شرجیل فخر جیسا آپنر دونوں ایک ساتھ موجود ہوتا نا دوسری ٹیم کی بلکل بھی پنگی بجیوی ہوتی کہ یار ہم کس طرح ان کو دونوں کو آؤٹ کریں گے دونوں پاور فول لیڈر تھے میرے خیال سے پاکستان ساٹھ سٹھ 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 رن کرتا چھے ہور میں اور پھر دو سو پلس کے لئے رن کے لئے جاتا ہے ان پیچھوں میں دو سو پلس رن بنتا ہے تو سیف ہوتے ہو آپ آپ ایک سو بچھتہ رسی میں سیف نہیں ہو رہے ہو تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ پاکستان کی پولیسی تھوڑی سی ڈیم رہ گئی کہ ہم جس کومنیکیشن میں جیت رہے تھے اسچیلیا بچی ڈیم نہیں تھی اسچیلیا مضبور ٹیم تھی ہم نے اسی ٹیم سے انڈیا کو مارا تھا مانتا ہوں میں اس بات کو لیکن آپ یہ دیکھو کہ اپنر ایک سو پچاس رن بنا گئے تھے شاہین افریدی نے بالنگ ایفٹ دکھائی تھی صحیح ہے اس ہو کہ ہم انڈیا کو مار گئے اب ہمیں آگے دیکھنا تھا خوشی تو ہمیں پہلے ہی ہے یہ ورلڈ کپ ہم پہلی جی چکے تھے لیکن یہ کہ کم سے کم اب اس کو صحیح کرنی کی ضرورت تھی تو یہ اسی طریقے سے صحیح ہوگا کہ آپ اپنے پیلئروں پر غور کرو کہ یار آپ اس کا عرض بدل رکھو تاکہ وہ پیلئر جو ہے نا جب پرفارم نہ کر رہا تو ایک آنکھ میچ اس کو بیٹھا کر دوسرا انتظار کر رہا ہوتا بائیس کوڑ عوام کے ساتھ نائنصافی کر رہے ہو جو دوسرا بیٹھا ہوا ہے نا وہ بھی یہی دل پہ رکھے بیٹھا ہوا ہے کہ میں پاکستان کے لئے کھیلوں گا اور زور سے کھیلوں گا اچھے سے کھیلوں گا بالکل تو میرے خیال سے محمد وسیم کو ٹرائل لینا تھا ویننگ کومنکیشن کو شنڈنا نہیں چاہیے صحیح ہے لیکن آپ ذرا غور سے اٹھا کے دیکھو آپ اٹھا کے دیکھو یہ بات کہ حسن علی نے مستقل پرفارمنس نہیں دی تھی آپ جت رہتے صحیح ہے جت رہتے لیکن اس کی پرفارم نہیں آ رہی تھی ہر لڑکے نے پرفارم کیا ہے حریص روف نے بھی پرفارم کیا ہے شاہین نے پرفارم کیا ہے شداب نے لیکن حسن علی کی کوئی پرفارم نہیں آئی ہے تو اس وجہ سے حسن علی کو آپ نے ایک کومیڈین شو بنایا ہوا ہے ایک اور اکوالی بات ہے یہ ٹیم میں حسی مزاق چلتا ہے لیکن حسن علی کو شاید آپ نے اس وجہ سے رکھا ہوا ہے کہ یار ایک کومیڈی لڑکا ہے تو ہمیں انجوائیمنٹ بھی کرواتا ہے تفریہ بھی کرواتا ہے تو یار ہم بور ہو جائیں گے اس کے بنا تو یار اس کو باروے پر رکھ لو مسئلہ تھوڑی ہے اگر کھیلا ہوگے نہیں تو ایسا تھوڑی ہے کہ وہ آپ کے ساتھ مستی نہیں کرے گا ہی برائیٹ فیوچر ہے پاکستان کا مجھے خوشی پتہ کس بات کی پاکستان اس سے پہلے بہت بار ہارا ہے 99 میں فائنل ہارا اس کے بعد سمی فائنل ہارا اسٹیلیا سے اس کے بعد اور بھی بہت بار کلوز کلوز میچ ہارا ہے پندرہ میں بھی سمی فائنل ہارا لیکن یہ باڈی لینگویج کھلاڑیوں کی نہیں تھی پاکستانی لڑکوں نے بہت ہی زیادہ زور لگایا بہت خوشی ہوئی دیکھ کر کہ یار میں نے یہ پہلے بھی کہا تھا کہ کرکٹ ہارجت کا حصہ ہے انہوں نے بھی زور لگایا ہم نے بھی زور لگایا جیت ان کے نصیب میں تھی اللہ نے ان کو نصیب دی دی کوئی ایشو نہیں ہے کرکٹ ہارجت کا حصہ ہے یہ دل چھوڑے کرنے والی بات نہیں ہے ہم ملک کے لیے سوچتے ہیں اچھا ضرور ہیں لیکن یہ ہے کہ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے اللہ ہمارے سے اچھا سوچ رہا ہوتا ان کے لیے پاکستان کرکٹ کا فیوچر بن گیا آپ اگر غور سے بڑھا کے دیکھو گے تو جس طرح کی پرفارمیس آئی ہے اب یہ لڑکے اور یہ اس کے بعد آنے والے لڑکے ان کو پتہ ہے کہ ہمیں کس طرح سے ملک کے لیے زور لگانا ہے اور بابر آزم نے تاریخ رکم کیے بہت خوشی ہوئی رزوان نے بابر آزم نے بہت زبردست قسم کی تاریخ رکم کیے زندگی پر کا ریکارڈ بنایا آپ دیکھ لیجئے کہ ریکارڈ ٹوڑے گا نہیں اتنے آرام سے پاکستانی پلیئروں کا بہت ہی زبردست ویلکم ہوگا اور ہمیں بہت زیادہ خوشی ہے میں نے پہلے ہی بولا تھا کہ پاکستان نے سٹارٹ جیسا لیا تھا انڈیا کو مارا ہمارے لیے کپ وہی تھا دنیا جانتی ہے لیکن یہ کہ یہ کپ ہمارے ہاتھ میں ہے اور ہمارے پلیئروں کو ہم بلکل انشاءاللہ ہر چیز سے منپلیٹ کریں گے اور بڑا مزا آئے گا انشاءاللہ انشاءاللہ ایسا بہترین طریقے سے ویلکم کریں گے ان کو رسپیکٹ دیں گے اور ہم جائیں گے ائرپورٹ ائرپورٹ جا گے ان کو لے کے آئیں گے پھولوں کو ہار سچ دیں گے اور جو بہت خوشی منائیں گے پاکستان زندہ بات